ہمارا بھارت کا سمیدھان سمیدھان میں دیا گیا کانون خطرے میں ہے بہوجن کی آجادی خطرے میں ہے جسے چھپیس نومبر دوہزاری کھیس کو اتر پردیش کی رائدھانی لکھنوں میں کانشی رام سورتی اپور میں سمیدھان کو بچانے کیلئے انہیں بہت بڑا اندولن دیا تھا اس اندولن میں کانشی رام سورتی کی بہن اس منجھ پہ تھی اور بیدہ سرط بی جے پی کو سرطہ سے باہر کرنے کیلئے سمیدھان کو بچانے کیلئے ماندین اکلیش شادو جی کو اپنے سمرتن دیئے تھے آج جو ماندین تنشیکھر جی نے ماندین اکلیش شادو جی کے اوپر جو جھوٹا آروپ لگایا ہے وہ آروپ کا میں گھنڈن کرتی ہوں بیروت کرتی ہوں بابا ساہب امبیٹ کر سے بڑا دلیت نیتا کوئی نہیں ہو سکتا پرکاس امبیٹ کر جسے کوئی بڑا دلیت نیتا نہیں ہو سکتا کانسی رام ساپ جی کی پہنس اور کور سے بڑی نیتا نہیں ہو سکتے لیکن آج جہاں سمیدھان کو بچانے کیلئے آج جہاں بینا سرط سمرتن دے رہے ہیں اور میں سانسد رہی ہوں اپنا سانسد تک چھوڑا ہے بی جی پی جیسے پارٹی کو میں نے لات مارا ہے جب مجھے لگا کہ بھارک کا سمیدھان خطرے میں ہے آرچھر خطرے میں ہے بہجن کی آجادی کو خطرے میں ہے تب ہی سے دو ہزار سکترہ سے لے کر اور اب تک لگا تر میں اندولن چلا رہی ہوں آج ہمارا اندولن سکھل نجر آ رہا ہے بڑے پیما میں پرتلیت پچھا دیواشی شماعت کے لوگ سمیدھان کو پچھانے کے لیے اندولن میں ساتھ پڑے ہیں بھاگیداری مورچہ بڑا تھا جس میں سباسپا پروک ہے وہ بھی ساتھ میں تھے چلسے گھر بھی ساتھ میں تھے لیکن سباسپا پروک ہے وہ ان کے سامنے ساتھ میں ہیں چلسے گھر آجاد کا یہ کہنا تھا کہ وہ بڑا بھائی مانتے ہیں وہ بھی چاہتے تھے کہ دلیتوں کو بھی چھوڑا ساتھ لے کے چلا جائے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اس کے بعد وہ الگ سے اپنی جو پارڈیوں کی جو اعلان کر رہے ہیں وہ چھوڑا بھی لڑنے جا رہے ہیں لوگوں نے کچھ تیشو گھوسٹا بھی کر دی ہیں کیا لیکن کیسے دیکھتے تھے دیکھیں آج پڑے پیمانے پر اتر پردیش کا انسوچی چاد بی جے پی کو سختہ سے پاہر کرنے کے لیے سبیدھان کو بچانے کے لیے آج مانے اپنی شادیدی کے ساتھ میں کھڑا ہے آر ایس ایس بی جے پی کی سرکار ایک سڑی اند کے تحت کچھ نیتاؤں کو آگے کر کے دلیت سماج کی لوگوں کو پھٹانا چاہتی ہے لیکن دلیت سماج کے لوگ چان چکے ہیں کہ آج ہمارا سبیدھان کھکرے میں ہے اس لیے سبیدھان کو بچانے کے لیے دلیت نیتا تو میں بھی ہوں میں تو سانسد رہی ہوں میں بھی دلیت نیتا ہوں میں اکلیت شادیدی کے ساتھ میں ہوں بینا سرط میں نے سمرتن کیا ہے اور اس لیے سمرتن کیا ہے کہ سمجھدھان کھکرے میں ہے اگر بی جے پی کو ستہ سے باہر کرنا ہے تو بکلپے کی روپ میں میرے پاس اکلیت جی کے علامہ کوئی دوسرا بکلپ نہیں ہے اس لیے بی جے پی کو ستہ سے باہر کرنے کے لیے میں اکلیت جی کے ساتھ میں کھڑی ہوں اور دو ہزار بائیس میں میں بی جے پی کو ستہ سے باہر کر کے اتر پردیش میں مکہ منتری کے روپے ہمارا دلی سمار بابا ساپ کی بدولت آج آگے بڑھ رہا ہے چاہے وہ کاری پالکہ ہو چاہے وہ نیائی پالکہ ہو چاہے بیدھائی کا ہو ہمیں بھاگی داری مل چکی ہے لیکن آج کی بات بیدھائیت اور سنسد بننے کا سمیں نہیں آج کی تاریخ میں تو ہمیں سمیدھان بچانا ہے سمیدھان کو بچانے کے لیے ایگو نہیں لگانا ہے لیکن میں سمیدھان کو بچانے کے لیے اپنا سانسد پت چھوڑ دیا ہے اپنا گھر چھوڑ دیا ہے بیجے پی جیسے پارٹی کو لات مار کر کے اور سمیدھان کو بچانے کے لیے میں اپنے شہدو جی کے ساتھ میں میں نے بینا سلت کا میں نے سمرخن کیا ہے کتنے پارٹیوں پر چنان لیں گے کتنے سیٹوں پر چنان لیں گے میں پورے اتر فردیش کے چار سو تین سیٹوں پر ہم چنان لڑ رہے ہیں اور چار سو تین سیٹوں پر ہمارے وہ تو گھڑ بندن ہے نا آپ کی پارٹی کی تاریخ میں میں ہی بینا سلت سمرخن کیا ہے اور چار سو تین سیٹوں پر ہم چنان لڑ رہے ہیں لڑا رہے ہیں اور دو ازار بائیس میں اتر فردیش کے مکہ منتری ماننے اکلیس شاہدو جی گھڑ بندن میں اور بھی لوگ نے وہ دو امکوں کی سنکھیا بتا رہے ہیں یا اس کے علاوہ بھی اور لگ لگ ارنڈی کو بھی سیٹوں کا اعلان ہو گیا ہے آپ کو لگتا ہے آپ کو کتنے سیٹیں ملے گا نشیت روپ سے مانے اتر فردیش شاہدو جی اتر فردیش نمکہ منتری بننے کے لیے سبھی لوگوں سبھی دلید کچھڑات ایواسی سبھی لوگوں کا ساتھ لے کر کے اور چلنے کا کار کر رہے ہیں میں سانسد ہوں اور مجھے سممان دیا جارہا ہے ہمارا منچ چھپیس نومبر دو ہزاری کس کو لگا اس میں ساڑھے تین گھنٹا کا سمیہ دے کر کے دلید سماس کی لوگوں کو سممانت کرنے کا کام کیا اور تین سو سے زیادہ سیٹوں پر ہم چیت کر کے آئیں گے اور اتر فردیش میں اکلیش شاہدو جی کے نظر اگر سرکار بلتی اگر بندن دلیتوں کو لگا تیو بسوا سب جگا رہے ہیں دلیتوں کے لیے کچھ اچھا ہوگا تو کیا لگتا ہے کہ یہ ایسا چہرہ ہے جس کو بلی زیادہ داری مل سکتی سرکار بننے کے بعد دلی چہرے کو نسٹری طروب سے بابا ساپ ڈاکٹر فیمرا عمبیت کر جی نے بھارک کے سمیدان میں جو بھاگی داری دی ہے وہ بھاگی داری ہم دلی سنیتاؤں کو ضرور ملے گا اور آج کے تاریخ میں سمیدان کو بچانے کے لیے ہم سب کو ایک چھوٹ ہونا ہوگا جدی ایک چھوٹ ہو کر کے ہم بیجے پی کو سطح سے پاہ نہیں کریں گے تو ہم سمیدان نہیں بچا پائیں گے اس کے لیے ہمارا جتنا بہتن سماج اب ایک چھوٹ ہو کر کے بیجے پی کے ساتھ پڑھائے اور پور بحمد کی سرکار اکلیش شاہدو جی بنائیں گے اس بہدری کے ساتھ ہم لوگ کام کر رہے ہیں